نبی کے نام پر جان قربان کرنے والا وہ عظیم عاشق رسول جس کی شان پہ پانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ بھی رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مصفر پاکستان علامہ محمد قبال بھی ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کون تھا اس عاشق رسول کا نام علم الدین ہے علم الدین وہ بھی جیل میں گیا تھا لیکن گھڑی چوری کرنے کے جرم میں نہیں اینجی جو کرنا اپنے لئے اپنے اقتدار کے لئے جیل میں جانا اور ہے حضور کی ناموس کے لئے جیل میں جانا اور ہے علم الدین شہید کون ہے لاہور کی سرزمین پر پیدا ہونے والا علم الدین پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ انگریزوں کی حکومت ہے جب راج پال لانتی نے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی علم الدین کو بتا لگ گیا آپ نے ایک عالم دین کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا آپ نے جب تقریر سنی ساتھ بھائی موجود تھا بھائی کہنے لگا بھائی کہنے لگا علم الدین ذرا تقریر سن لیتے ہیں کاجی سن لیتے ہیں اللہ ماہ صاحب کی تقریر سنی اللہ ماہ صاحب فرمارے تھے راج پال نامی بندے نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے علم الدین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ راج پال کون ہے بھائی کہنے لگا علم الدین یہ ایک ہندو ہے جس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے گستاخانہ کتاب نبی کے خلاف لکھی ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے علم الدین فرمانے لگے میرے بھائی مجھے بتاؤ جو راج پال کو قتل کرے گا اسے کیا ملے گا علم الدین کے بھائی فرمانے لگے علم الدین یہ کیا کہہ رہا ہے جو راج پال کو قتل کرے گا اسے کوئی انعام تو نہیں ملے گا جو تو پوچھ رہا ہے علم الدین فرمانے لگے پھر بھی بتاؤ کیا سزا ملے گی بھائی کہنے لگا علم الدین جو راج پال کو مارے گا اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا فانسی کی سزا دی جائے گی اب علم الدین کا جواب سنو تڑب جاؤ گے علم الدین نے فرمایا بھائی پھر سن لے میرا قیدہ سن لے میرا جذبہ سن لے کتنی حسین کڑی ہوگی جب میں نبی کے نام پہ فانسی چڑھ جاؤں گا بھائی کہنے لگا علم الدین یہ کیا کہہ رہے آپ نے فرمایا ابھی سمجھ نہیں آئے گی تھوڑا وقت گزرنے دے سب سمجھا جائے گی علم الدین نے آپ فرماتے ہیں لوگو دوسری چنگاری مجھے اس کی تب لگی جب کوہارٹ ریلوے سٹیشن کا ٹھیکہ میرے والدے گرامی نے لیا کام کا آج کے لیے چلے گئے جب کوہارٹ کا کام کوہارٹ ریلوے سٹیشن کا کام کرنے کے لیے گئے جب نماز کا وقت ہوا میں نماز پڑھنے کے لیے اثر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا ایک بابے کو روتے ہوئے دیکھا میں نے کہا بابا جی کیوں رو رہے بابا کہنے لگا بیٹا تُو کون ہے کہا جی میں جو بھی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ کیوں رو رہے بابا کہنے لگا تُو کہاں سے آیا ہے علم الدین فرمانے لگے میں لاہور سے آیا ہوں علم الدین نے جب فرمایا میں لاہور سے آیا ہوں بابا کہنے لگا تیرے لاہور میں ایک راج پال نامی بندہ جس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے میں رو اس لیے رہا ہوں مولا کاش میں بوڑا نہ ہوتا میری ٹانگیں بھی سلامت ہوتی میں تیرے نبی کا بدلہ لے لیتا اس گستاخی رسول کو قطر کر لیتا علم الدین نے فرمایا اے بابا جی رونے کی ضرورت نہیں ہے خوش ہو جاؤ بھوڑے دن گزریں گے بھوڑے دن گزریں گے تمہیں خبر مل جائے گی ترکھانوں کا بیٹا نبی کے نام پہ قربان ہو گیا ہے گویا کہہ رہے ہوں کروں تیرے نام پہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کہا تھوڑا وقت گزرے گا تمہیں بھی خبر مل جائے گی ترکھانوں کا بیٹا علم الدین نبی پہ قربان ہو گیا ہے کہتے ہیں لوگو جب میں واپس آیا لاہور میں میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس میں ہزاروں بندے موجود تھے میں نے بھائی سے پوچھا بھائی یہ جنازہ کس کا ہے بھائی کینے لگا اے بھائی یہ علم الدین یہ مولوی تاج دین کا جنازہ ہے جس نے پوری زندگی نبی کے عشق میں گزاری یہ شان والا جنازہ مولوی تاج دین کا ہے علم الدین نے مدینے کی طرف مو کیا اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ دن کب آئے گا میرا بھی جنازہ اٹھے گا لوگ کہیں گے کسی عاشقِ رسول کا جنازہ ہے کسی عاشقِ رسول کا جنازہ ہے کب وہ گڑیاں آئیں گے گھر گئے نیت کر لی کہ میں یہ کام کروں گا ماں سے کہا ماں روزانہ ایک روپیہ دیتی ہے آئی دو روپیے دے اس وقت ایک روپیہ بھی بڑی قیمتی جیز تھی اس دور کی بارتی ہے ماں ایک روپیہ دیتی ہے آج دو روپیے ماں کہنے لگی بیٹا آج دو روپیے کیا کرے گا کہا ماں دو روپیے دے ماں نے دو روپیے دے دی ہے علم الدین گئے بازار بازار سے تیز تیز قسم کا ایک خنجر خریدا ہے تیز خنجر دو روپیے لے کر آگئے گھر ہے ماں نے جب دیکھا نا ہاتھ میں خنجر علم الدین کے ہاتھ میں خنجر ہے ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا عجیب بات ہے دو روپے تُو لے کر گیا تو دو روپے ایک خنجر لے آیا ہے تو کہنے لگی ماں ہاں خنجر لے کر آیا ہوں تو ماں کہنے لگی بتا تو سی ہوا کیا ہے کس سے لڑائی کرنے جا رہا ہے کس سے جگڑا ہو گیا تیرا تو نہ کوئی دشمن ہے نہ تیری کسی کے ساتھ مخالفت نہ کسی کے ساتھ لڑائی وجہ کیا ہے علم الدین کہنے لگے اپنے دشمن سے لڑنے نہیں جا رہا نبی کے دشمن سے لڑنے جا رہا نبی کے دشمن سے بدلہ لینے جا رہا ہوا کیا علم الدین خنجر لے کر ماں سے اجازت لے کر ماں نے کہا بیٹا اگر کوئی اور بات ہوتی تو اجازت نہ دیتی دیکھیں تو نبی کے لیے جا رہا ہے ایک تُو کیا ہے تیرے جیسے ہزار بھی ہوتے نا وہ بھی نبی پہ قربان کر دیتے میں نے کہا یہ وہ تو نہیں ہے زندہ با سرطن سے جدہ میں ایک ہی آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں فرق ہے میرا تنقید کا مقصد کوئی اور نہیں ہے صرف فرق بتانا ہے یہ زلے شاہ کی ماں تو نہیں تھی نا جس نے کہا جی خان صاحب ہمارا بیٹا واپس کرو جڑے لبیگ نے نا آتے قربان انہیں ایک بھی میں دسو کوئی ماں دسو کوئی پیو دسو جس نے کہا جی بابا جی ہمارا بیٹا واپس کریں انہوں نے تو فخر کیا ہے کہ حضور کے نام پہ قربان ہوئے ہیں یہ فرق بتا رہا ہوں آپ کو حضور کے نام پہ جو قربان ہوتے ہیں ماں کہنے لگی بیٹا تو کیا ہے ہزار ہونا ہزار وہ بھی اپنے نبی کے نام پہ قربان کرتا ہے جا بیٹا جا علم الدین کی بیوی آخری ملاقات کرتی ہے الویدہ ہو رہے ہیں علم الدین ماں الویدہ کر رہی ہے باپ الویدہ کر رہا ہے اور بیوی کہتی ہے علم الدین اے میرے سر تاج کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر والا قتل کر دیا جائے اس کا گھر وہ بیوہ ہو جائے لیکن میں فخر کروں گی کیوں فخر کرے گی علم الدین کی بیوی کیا کہتی ہے علم الدین کی بیوی کہتی ہے علم الدین اے میرے سر تاج میں اس لیے فخر کروں گی قیامت والا دن ہوگا کوئی کہے گی میں وزیر کی بیوی کوئی کہہ گی میں مشیر کی بیوی کوئی کہہ گی میں بادشاہ کی بیوی کوئی کہہ گی جناب فلان صاحب کی بیوی کوئی کہہ گی میں جناب فلان کی بیوی لیکن جب میری باری آئے گی میں کہوں گی مولا میری شان بھی دیکھ لے میں اس مرد مجاہد کی بیت بیوی ہوں جس نے اپنی جان تیرے محبوب پہ قربان کر دی تھی حضرت علم الدین نلویتا ہوئے خنجر لے کر پہلے سب سے پہلے داتا دربار پر حاضری پیش کی داتا دربار پر حاضری پیش کرنے کے بعد علم الدین اس راج پال کی دکان پر پہنچے دکان پر پہنچ کے آپ نے پتہ لگایا راج پال کون ہے بتایا گیا جناب فلان سامنے جو بندہ بیٹھا ہے یہ راج پال ہے آپ قریب آگر اس کے قریب بیٹھ گئے آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کہا کیا تیرا نام راج پال ہے اس نے سوچا شاید کوئی بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہے کہنے لگا ہاں میراج پالوں تم کون ہو کہنے لگا مجھے بتا کیا تو نے نبی کی گستاخی کی ہے کہنے لگا ہاں میں نے گستاخی میں نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں نبی کی شان میں گستاخانہ باتیں لکھی گئی ہیں میں نے وہ کتاب لکھی ہے پھر وہ راج پال کہنے لگا مجھے بتا تو کون ہے اب علم الدین کا جواب پڑھا لی کے رہنے والوں نبی کے غلاموں تڑپ جاؤ گے نبی کے عاشقوں علم الدین نے فرمایا یہ راج پال لانتی میرا طرف پوچھنا ہے تو سن لے تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے آپ نے خنجر نکالا اور اعلان فرمایا سن لے جس کی گستاخی کی ہے دیکھ لے اس محمد کا غلام آ گیا اس محمد کا غلام آ گیا ہے میں اس نبی کا غلام آ گیا ہوں حضرت علم الدین نے خنجر نکالا خنجر نکال کر اس گستاخی رسول راج پال پر وار کیا وار کیا اس کو واصل جہنم کر دیا آپ کو گرفتار کیا گیا جیل میں قائد آدم محمد علی جی نبی آئے آپ نے فرما علم الدین صرف یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام ہوش و حواظ میں نہیں کیا تھا علم الدین فرمانے لگے محمد علی جی نا یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہوش و حواظ میں نہیں کیا میں تو یہ کہتا ہوں پوری زندگی پہ ہوش رہا ہوں ہوش تب آیا ہے جب میں نے نبی کے گستاخ کو قتل کر دیا میں نے جب نبی کے گستاخ کو قتل کر دیا مجھے ہوش تو اب آیا اب یہ بس میں علم الدین کی بات سنا کر اب زیادہ آپ کو لمبا نہیں کرنا جاتا بات کو میں ختم کر رہا ہوں توجہ کریں کیونکہ کافی وقت ہو جو گا علم الدین کہتے ہیں میں کیسے یہ بات کہتا کہ میں نے نبی کے گستاخ کو قتل نہیں کیا میں نے تو ہوش و حواظ میں کیا جب آخری بار توجہ جب علم الدین کو آخری بار عدالت میں جرم آیت کرنے کے لئے بلایا گیا کہ آج فیصلہ ہوگا کیا یہ علم الدین جرم کا اقرار کرتا ہے علم الدین سے جہاں کہنے لگا علم الدین کیا تو نے یہ کام کیا ہے کہا کون سا کام کہا تو نے یہ راجبال کو قتل کیا ہے کہا جی بالکل کہا اس پہ شرمندگی آپ غصے سے لال ہو گئے اور چلال میں آ گئے آپ نے فرمایا شرمندگی شرمندگی ان کو ہو جرور بیر نبی کی توہین کی ہے مجھے شرمندگی نہیں ہے مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے محبوب نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا مجھے تو فخر ہے جیج کہنے لگا آخری بار اقرار کرتا ہے کہا جی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا جب نعرہ رسالت ملند کیا تو جج نے جب یہ نعرے کی آواز سنی یہ آوازیں سنی تو جج آ گیا غصے میں اور جج کہنے لگا اوے لوگو چپ کر جاؤ ورنہ ساروں کو توہین عدالت کے کیس میں جیل کے اندر ڈال دوں گا علم الدین مسکرائے آپ نے فرمایا جج صاحب یہ جملہ دوبارہ بولیں جج کہنے لگا سمجھ نہیں آئی یہ نعرے نہ لگاؤ یہ شور شرابہ نہ کرو ورنہ سب کو ادالت کے کیس میں جیل کے اندر ڈال دوں گا علم الدین نے فرمایا جج صاحب اب میرا جملہ بھی سننے اب میرا جملہ بھی سننے آپ کا جملہ کیا ہے علم الدین کا جواب سنو بڑھالی والو اور ایسا بولنا ہے ہاتھ اٹھا کر ایسا بولنا ہے پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں توجہ کیجئے گا علم الدین نے کہا جج صاحب آپ نے کہا ہے کہ اگر شور کرو گے عدالت نے توہین عدالت کے کیس میں سب کو جیل کے اندر ڈال دوں گا تو علم الدین نے فرمایا جج صاحب آپ سے آپ سے توہین عدالت برداش نہیں ہوئی آپ سے توہین عدالت برداش نہیں ہوئی اب علم الدین کا جواب سنو اور تڑپ جاؤ گے اور ہاتھ اٹھا کر ایسا بولنا ہے پتہ لگے حضور کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں علم الدین نے فرمایا جج صاحب خود سوچئے اگر آپ سے توہین عدالت برداش نہیں ہوتی تو محمد کے غلاموں سے توہین رسالت برداش نہیں ہوتی ماشاءاللہ بولیں ذرا سبحان اللہ کہا آپ سے اگر توہین عدالت برداش نہیں ہوتی حضور کے غلاموں سے توہین رسالت برداش نہیں ہوتی اب توجہ کرنا جب جنازہ اٹھا نا علم الدین کا جنازہ اٹھا جب جنازہ اٹھا علم الدین کا تو قائد آدم محمد علی جنہ بھی جنازے میں موجود اس وقت چھے لاکھ بندہ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے کے جنازے میں چھے لاکھ بندہ جب قائد آدم نے وہ شان والا جنازہ دیکھا اللہ و اقبال بھی جنازے میں موجود قائد آدم محمد علی جنہ بھی موجود تو آپ کے تاریخی الفاغ جو پنجابی میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں یہ کتابوں کے اندر اردو میں بھی لکھا ہوا ہے توجہ کرنا وہ تاریخی جو ملا قائد آدم محمد علی جنہ کا اور علمہ اقبال کا آپ نے فرمایا ہم اساں تے گلنہ کرتے رہ گئے جنازہ جب دیکھا نا قائد آدم نے اور علمہ اقبال نے آپ نے فرمایا اساں تے گلنہ کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا تو یہ جنازے پڑے تب ہوتے جب نبی سے وفا کی جائے میری گفتو ختم سارے حاضری لگوالیں گویا علم و دین کی بھی روح کہہ رہی ہے غازی ممتاز حسین قادری کی روح بھی یہی کہہ رہی ہے بابا جی کی روح بھی یہی کہہ رہی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ہاتھ اٹھا کر سارے پڑے نا ماشاءاللہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور لب پر ناتے پاکی کا نغمہ کل بھی تھا اور مطلع دو گستاخ نبی کو قیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اللہ 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 اللہ